اسلام علیکم سسری اکال میں حکیم سردار پریتم سنگھ لاہور سے آج ہم بات کریں گے جریان احتلام پہ اکثر لوگ فون کرتے ورسپ کرتے کہ جریان احتلام نہیں ختم ہو رہا اور جب ہم فون پہ لگے رہتے ہیں تو مزی نکلتی کترے وغیرہ نکلتے تو ظاہری باتیں اگر آپ دو دو گھنٹے تین دن گھنٹے فون پہ باتیں کرتے رہتے ہو چاہے آپ بالکل صاف بات کرو اگر لڑکی دے ہیں نا لڑکی سے باتیں ہو رہی ہیں نا تو ظاہری باتیں اس میں سے لازمی مزی ٹیپ کتری ویڈ کترے نکل نہیں ہیں جتنے ہو سکے گلنہ کٹ کرو اس سے کافی فرق پڑ جائے گا پانی زیادہ پی ہو فاش فروڈ جنگ فروڈ کم کھاؤ اس سے کافی فرق پڑ جائے گا انڈروڈ موبائل کم استعمال کرو اس سے بھی کافی پڑ جائے گا کیونکہ یہ ڈرون موبائل جانا ہوتا ہے یہ شوامے اس کے ذہن پہ پڑ جاتی ہے نظر پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے اور ویسے بھی جوان نسلے ان پہ جریان احتلام کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جیسے ہم جو دو دو وجہ تک آپ موبائل دیکھتے رہتے ہوں تو ظاہری بات اس میں احتلام تے ہونا ہی ہے نا پھر یا بہت لوگوں کو ایسے مسئلہ تھے رات کو دودھ دو سے تین گھنڈے پہلے پی اگر اس ہونے سے پہلے اس سے بھی احتلام کافی بہتر ہو جائے گا ہم نے اس کے لئے ایک سپیشل کورس بھی بنایا ہوا یہ کیپسل ہے اور یہ صفوف ہے یہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی یہ مسئلہ حل کر دے گا لیکن آپ کے ذہن فریش ہوئے پھر اگر آپ کا ذہن ہی فریش نہ ہوئے وہاں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پلانے سے تو ہی کھالیا پلانے سے تو ہی کھالیا یہ وہاں سے تو ہی کھالیا فرق نہیں بڑھتا تو ظاہری بات اس لئے فرق نہیں بڑھتا کہ ذہن ہی نہیں ٹھیک سر جڑی ذہن ہی گندہ رکھنا ہے تو اطلاع تے ہونا ہی ہے پھر کترے تے نکلنی ہے رات کے جس طرح کام سے یا سکول سے جہاں سے آتے پھر دو دو گھنڈے فون تے گلہ کرتے رہندے تو ظاہری بات ہے پھر اطلاع جریان تے ہونا ہی ہے پھر سید کمزور ہو جاتے ہیں پھر اکثر لوگ فون کرتے کہ سردار جی کوئے موٹے انہیں دوائی نہیں ہے وہ خدا عواصل سے موٹے انہیں دوائی نہیں کھایا گا اپنے مسئلے حل کرو خوراکٹی کرو احتلام نہیں ہونا چاہیے جریان کترہ وغیرہ نہیں نکلنا چاہیے مزی نہیں نکلنا چاہیے خود بخود صحت بنتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹینشنہ نہیں کہلہ ہی نہیں ہے لیکن اپنے سوچ ٹھیک کرو گندے فلمیں وغیرہ یا جو بھی دیکھنا ہو موبائل کم استعمال کرو پانی زیادہ بھی ہو خوراکٹی کرو صبح ناشتہ ڈائم سے کرو احتلام جریان کچھ بھی بیماری نہیں ہے جیلے لوگوں نے اتنی بڑی بیماری بنا لیا نا اس کو یہ کوئی بیماری نہیں ہے اتنی زیادہ یہ صرف ذہن نو سمجھانے علی کا لباس اگر آپ کا ذہن ٹھیک ہوئے وہ ذہن اس طرف جائے نا تو ضرور دیں یہ احتلام کیوں ہوئے گا جریان کیوں ہوئے گا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹینشنالی گل ہے ہی نہیں ہے یہ ساڑھا کورس ہے یہ صفوف ہے اس میں تخم کونچ سالمیسری سفید اس میں دو چار چیزیں ایسے ہو رہے کوئی ایسی نقصان علی چیز بھی نہیں ہے اور یہ کیف سوال ہے صبح شام کھانے کے لیے اور صبح شام صفوف کھانے کے لیے یہ جیڑا بندہ اپنا ذہن وغیرہ فریش کر لے وے اور ایسے کوئی اپنی آتے ٹھیک کر لے وے یہ پندرہ دن بھی کھائے گا نا انشاءاللہ اسے ہنڈر پٹھنی سے فرق پڑ جائے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ یہ فرق نہیں پڑے گا لیکن بہتر حال تھی یہی کہ کلینک نے آوے چاکر والے ہوئے نبس چاکر والے ہوئے مطابق لوئے یہ جریان احتلام اور جڑے دو دو گھنٹے فون تے گلہ کر دے نا فون پہ یہ اس کے لئے جڑے مرضی نہیں گل دی یہ فون پہ اگر گلنہ کرتے رہو گئے نا وہ تو آپ کے کترے ہٹنی ہی نہیں جو مرضی کرو جہاں سے مرضی دوائی کھائی جو پہلے فون تے گلنہ کٹاؤں پھر دوائی شروع کرو انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا سسکرائب لازمی کرنا اور فولو بھی کرنا خالصین اور اندوہ خانہ چینل کو اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات کریں